اگر میاں نواز شریف شعباز شریف حمزہ شریف حسن حسین کون جس کا نام لیں چور مریم چور شخص اگر ایک بلے پہ دست کرتا ہے تو لاکھوں میں بکتا ہے ٹی شرٹ پہ دست کرتا ہے تو کروڑوں میں بکتی ہے میاں نواز شریف یا شعباز شریف کے قریب سے گزر جائیں تو پہلے بندے کو جیب دیکھنی پڑتی ہے بچا ہے یا نہیں یہ بھی کہا جا رہا تھا سارا ٹبر چور سارا ٹبر چور او پاغلو کے پہلے ایت تکو عمران خان دا ٹبر کیڑا ہے تو کلا بندہ یار ایک تنہا آدمی جس نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے اور ٹبر سارا تو ان کا چور ہے اگر میاں نواز شریف شعباز شریف حمزہ شریف حسن حسین کون جس کا نام لیں چور مریم چور کون بچتا ہے ان کا پورا ٹبر تو یہ چوروں کا ہے اور چور دوسروں کو کہتے ہیں عمران خان کو چور کہہ رہی تھی یار پہلے یہ سوچو کہ جو شخص اگر ایک بلے پہ دسخط کرتا ہے تو لاکھوں میں بکتا ہے ٹی شرٹ پہ دسخط کرتا ہے تو کروڑوں میں بکتی ہے تو اور میاں نواز شریف یا شعباز شریف کے قریب سے گزر جائیں تو پہلے بندے کو جیب دیکھنی پڑتی ہے کہ کوئی بچا ہے یا نہیں یہ کس کے مطلق باتیں گار رہے تھے یا نہیں میں ان اہمکوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے قیادت جو ہے اس کی حوص دیکھیں رجنت ہی نہیں آنے ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا جو مرضی ان کو دیتے جائیں لوراندھی پٹھی ہے جو مرضی اندر سٹھی جاؤں لیکن جناب سپیکر دوسری طرف دیکھیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان جس نے وسیعت کر رکھی ہے کہ میری موت کے بعد میرے بعد میرے تمام احساسیں جو ہیں نمل یورنسٹی اور شوکت خانم کو دے دیئے گئے یہ اس شخص کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ قومی سوچ کیا ہوتی ہے قوم کا درد کیا ہوتا ہے ملک کا درد کیا ہوتا ہے انہیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ جو میری بہنیں یہاں پہ چور چور کیا نعرے مار رہی تھی نا یقین کیجئے اگر ان کو ذاتی حصیت میں دیکھا جائے نا تو ان جیسی لاکھوں میری مائیں بہنیں عمران خان کے ساتھ ایک تصویر لینے کے لیے ترستی اور انہیں بات کرنے سے پہلے اپنی حصیت کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم ہیں کون اور کس کے متعلق بات کر رہے ہوں انہوں نے ہمیشہ دو نمری کے ذریعے یا جس ذریعے